اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں بہت زبردست ریسپی جس کا نام ہے شائع دال جو بہت آسان اور ٹیسٹی بننے والی ریسپی ہے اس کو میں اپنے سٹائل سے بناوں گی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ہوتر میں مرک کھا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ایسے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گا بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں شائع دال سب سے پہلے ہم نے لیے دال چنہ آدھا کپ آدھا کپ ہم نے لیے مسور کی دال آدھا کپ ہم نے لیے موں کی دال آدھا کپ ہم نے لیے ماش کی دال دالوں کی کوئنٹی ہم نے ایک دیسی لیے آدھا آدھا کپ ہم نے ساری دالیں شامل کی ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال کر ان کو آدھا گھنٹہ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اس دال کو ہم اس طریقے سے ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے مسل کر یہ پانی نکال دیں گے اور ساف پانی اس میں ڈال کر آدھا گھنٹہ کے لیے ہم ان کو بھگو کے رکھ دیں گے اب ہم اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم نے دو چمچ گھی کے لیے ایک ادت پیاس جس کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کا لیے پیاس کو ہم ہلکا سا گولڈن کریں گے آپ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو پتیلے میں بھی جو پتیلے میں ٹیسٹ آتا ہے وہ پریشر ککر میں نہیں آتا اس لیے میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سلو آگ پہ دال جب گلتی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سے یہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم نے دو ادت ٹوماتر لیے جن کو میں نے باریک چوب کر لیے تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ٹوماتر اچھے سے گل جائیں اور ساتھ ہی ہم اس میں مسالے بھی ایڈ کریں گے چائے کے دو چمچ دھنیا پاورڈر اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک ایڈ کریں گے چائے کا آدھا چمچ حلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ سرخ لال مرچ اب مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جلے نا مسالے کو ہم تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ مارا بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گیا اور ٹوماتر اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے نیم گرم لیا ہے ڈیک لیٹر ہم نے اس میں پانی ایڈ کی ہے اور اب آ جاتا ہے مین اگریڈینٹس وہ ہیں کنورس کیوبز یہ کنورس کیوبز ہیں کوئی سی بھی چھوٹی یا بڑی کریانے کی دکان سے بہت آسانی مل جائے گا جو ریسٹورینٹ میں دال بنتی ہے کوئی سی بھی دال ہو اس میں یہ کنورس کیوبز ضرور ڈالتے ہیں اسے ٹیسٹ اور مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مرک کھا رہے ہیں یہ آپ شائع دال جب بھی بنائیں تو یہ کنورس کیوبز ضرور ڈالیں اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے ابھی ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں دالیں ایٹ کریں گے جو ہم نے آدھا گھنٹہ بگو کے رکھتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ پھول گئی ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دی ہے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پچاس منٹ کے لئے آج بلکل سلو کر دیں گے تاکہ یہ سلو آگ پہ بہت اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں پچاس منٹ کے بعد بہت ہی دال اچھے سے گل گئے یہ دیکھیں ایک دم اچھے سے گل گئے اب ہم اس میں ہرہ دنیا ایڈ کریں گے اب ہم اس کا بگار تیار کریں گے تین چائے کے چمچ ہم نے گھی لیا ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ چمچ لیسن کا پیس ڈالیں گے جتنا زبردست ہم اس کا بگار تیار کریں گے اتنا ہی یہ ٹیسٹی چھائی دال تیار ہوگی سرکھ یہ گول مارچ ہے یعنی ہمیں چھے عدد سات سے آٹھ سبت میرج یہ ایڈ کریں گے آدھا چائے کے چمچ سبت میرج ایک چائے کے چمچ زیرا یہ ایڈ کریں گے اب ہم ان کو اچھے سے پرائی کر لیں گے سرکھ لال میرج ہم نے دال کو بوائل کرتے وقت کم ڈالی تھی کیونکہ ہم نے بگار میں مرچیں شامل کرنی تھی ایک گولڈن سا کلر آنے تک ہم ان کو پرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ آج بلکل سلو رکھے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن اچھے سے گولڈن ہو گیا اب یہ بگار ایک تم ریڈی ہے اب ہم دال کو لگائیں گے زبردست بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا اوپر اور ڈال دیں گے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پانچ مٹ کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی ٹیسٹی زبردست شائی دال تیار ہے اس کا ٹیسٹ اور مزہ کسی ہوتل سے کم نہیں ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھی دیئے گا بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک اور مزہدار سی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ